بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شام دیئید میں ہوں افیاء عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل لائف یہ دفعہ عمران آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کیا ہے وہ ایک بہت ہی مذہر دار سی ریسپی جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے اور بنے گی بہت جلدی یہ دیکھیں میں نے چکل لے لیا ایدہ گلو اس میں میں نے چاہے کا چمچ آدھا اور ساتھ ڈال لیا میں نے کالی میچ اب میں نے اس میں تین چمچ ڈالیں دہیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے تاکہ اچھی طرح سے یہ چکن کے اندر آج جائے اور یہ مسالہ چکن کو لگ جائے یہ دیکھیں جب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہم باقی کی چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ باقی کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے اندر جائیں گے یہ بہت ہی آسان اور جلدی سے بننے والی ریسپی اور بہت ہی کم مسالوں میں یہ ریسپی بنتی ہے اس میں لیے میں میں نے پیاز لیا دو عدد جن کو کرش کر کے رکھا ہوا ہے یہ لسن لیا ہے ایک پورا پھول لیا اور ادرک کا آدھا انچ کا ٹکڑا لیا ہے اب اور ساتھ میں کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں جس میں لانگ زیرہ ڈالچینی اور بڑی والی لائچی ہے یہ کھڑے مسالے لیے ہیں اور چلے ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور یہ میں تین چمچ لے لیے ہیں آئل کے جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا اس میں ہم کھڑے مسالے ڈال لیں گے جس میں زیرہ ہے لانگ ڈالچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی الائچی ہے یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس میں ڈالیں گے لسن لسن کو بھی اچھی طرح سے پراؤن کریں گے پھر ہم اس میں ادرک اور پیاس کو ڈالیں گے یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمٹس کر کے ضرور پتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور جو چینل جو میرے چینل پر نہیں آئے ہیں اگر ان کو میرے چینل اچھا لگ رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ پیر حالے والے نوٹیفکیشن پہنچیں ہم تک بلکل فری یہ دیکھیں یہ میں نے لسن کو کرش کیا ہوا تھا یہ پہنے اس کے اندر ڈال لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بڑنا ہے تاکہ اس کی مزیدار سی خوشبو آنے لگ جائے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور پیاس اس میں ٹرماتر بلکل بھی نہیں جاتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور یم سی ریسپی تیار ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پر کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے بننے والی اگر آپ کے گھر میں جلدی سے مہمان آجے اور آپ کے گھر میں چکن پڑھایا اور ٹرماتر بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یہ ایک تو یلیک ریسپی ہے سب کو پسند بھی بہت آئے گی دوسرا یہ بن بھی جڑ پڑ جائے گی یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ادرک ڈال دینا ہے پھر ہم نے ادرک کو بھی اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے بھوننا ہے پھر ہم نے اس پر ڈالیں گے پیاس اور اس کے اندر مسالے بھی بہت کم جاتے ہیں جس سے ایک بھاری بھاری سی ریسپی ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس پر پیاس ڈال دیا پیاس کو ہم نے اچھی طرح سے کرش کر لیا تھا یہ دو عدد میڈیم سائس کے پیاس ہے جو کہ اس میں انف ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے چکن جو کہ ہم نے کافی دیر سے دہیں نمک اور کالی میچ لگا کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس میں دہیں ڈال دیں گے دہیں والا چکن ڈالیں گے اس میں ہم نے پانی بغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے دہیں کا اپنا پانی ہوتا ہے اور چکن کا بھی پانی ہوتا ہے جل اسی میں یہ گلیں گے اور مزیدار سا ہمارے چکن بلیک پیپر ہوگا تیار چلے ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوا سکا دھنیا ایک چائے کا چمچ اور ہلدی آ اپشن ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے ڈالنے کو تو آپ ڈال لیں اگر نہیں ڈالنے کو چلتا ہوتا تو نہ ڈالیں میں نے ذرا سے ڈالی تھی اس میں ہم اس پر ڈالیں گے سکا دھنیا پسا ہوا اور تھوڑی اسی ہلدی جائے گی اس کے ادھر چلے ہم اس کو اچھتا سے مکس کرتے ہیں اور اس کو ڈھاک کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے یہ بیس منٹ کے اندر ریسپی آپ کی تیار ہو جانی ہے جیسے یہ آپ نے مہمانوں سے بیٹھ کے بات چیز کرنی ہے تو یہ تی دیر میں آپ کی ریسپی بھی تیار ہو جانی ہے جلدی سے یہ بڑھنے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں چلے اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تاکہ یہ فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں بس یہ ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے بس اتنی سی دیر میں باتوں باتوں میں آپ کی ریسپی تیار ہو جائی ہے اب ہم اس میں لے لیں گے کسوری میتھی یہ اچھی لگتی ہے آدھا چائے کا چمچ ہے یہ کسوری میتھی یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اس میں کسوری میتھی میں نے ڈال دی ہے بس ہماری ریسپی بلکل ہو گئی ہے تیار تو اب ہم اس کو فائنل لوک آپ کو دکھاتا ہے یہ تھوڑی سی اوپر سے میں نے کریم لال لی تھی اس کے اندر اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دوبار لیجئے گا تاکہ میری آنے والے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں اور میری اسٹرگرام اور فیس بک کے پیج کو بھی کیجئے گا لائک وہ بھی اسی نام سے ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کے اندر قریب ڈال لیں گے مزیدار سی بلیک پیپر آپ کے یہ چکن بلیک پیپر آپ کی تیار ہو گئی ہے چلے پھر دیجئے مجھے زیادہ دماؤں میں رکھئے گا یاد اپنا ڈھیر سارا رکھئے گا خیال ایسے ہی مزیدار سے کھانے اپنے پیاروں کو کھلاتے رہے اور خود بھی کھاتے رہے اور مزے کرتے رہے یہ بہت ہی زبادہ سو جھڑ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو چلے جی یہ ہے اس کی فائنل لک کتنی مزیدار لگ رہی ہے یہ کھانے میں بھی اتنی مزیدار ہے اللہ حافظ